شہورت کی بولندی بھی پل بھر کا تماشا ہے جس جال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے سلام نمستے سستر اکال میں ہوں آپ کے ساتھ عرشتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم سمیل اس وقت پوری دنیا میں امریکہ ایک طرف یمن کے ہوتی ایک طرف نظر آ رہے ہیں امریکہ کسی بھی حال میں ہوتیوں کے حملے کا سامنا نہیں کر پا رہا لیکن خبر آگ کی طرح فیل چکی ہے کہ یمن نے امریکہ کے دو جہازوں کو اپنے کافناک حملے کا شکار بنایا پر ستہ اور ہتیاروں کے دم پر امریکہ کچھ بھی کر گزرنے کے لئے تیار کھڑا ہے امریکہ کسی بھی حال میں اپنی ہار برداشت نہیں کر سکتا پر ازرائل کے چکر میں امریکہ خود کا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے یمن کے ہوتیوں نے امریکہ کے جن دو جہازوں پر حملہ کیا اس کی خبر آگ کے طرح فیل چکی ہے ہوتیوں نے امریکہ کی جہاز سی چامپین اور ناویس فورچونہ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے ہوتیوں نے ان دونوں جہازوں پر بہت ستیک حملہ کیا یہ دونوں جہاز بہت بڑے نقصان کا سامنا کر رہے ہیں پر ابھی تک یہ سمندر کا کھراک نہیں بنے ہیں یعنی ابھی تک امریکہ کے دونوں جہاز ڈوبے نہیں ہیں کل ملا کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے دونوں جہاز کو ہوتیوں نے چلیا گھر بنا دیا جسے دور سے دیکھ کر پوری دنیا امریکہ کے کھلی اڑا رہی ہے ہوتیوں نے اسے دن اس جہاز کو نشانہ بنایا جس دن برٹین کے روبی مار کو کبار میں تبدیل کیا ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق یمن کے ہوتیوں نے آدم کی کھاڑی میں دو امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا ٹائمز آف ازرائیل نے سمندری ایجنسیوں کی ریپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ پانی میں ایک امریکی مالکانہ والے جہاز پر دو بار حملہ کیا گیا ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق ہوتی نو سارک نے آدھن کی کھاڑی میں دو امریکی جازوں کو نشانہ بنانے کے لیے مسائلوں کا استعمال کیا ہوتی کی طرف سے جاری بیان کے مطابق پہلا سی چیمپئن اور دوسرا نیوز پورچونا تھا اس سے پہلے امریکہ کے ڈرون کو مار گرانے کی خبر کو ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے امریکہ کا اتنا بیش قیمتی ڈرون ہوتی نے تباہ کر کے پوری دنیا کو امریکہ کی کمزوری کا احساس کرا دیا کئی دیش مو مانگی قیمت پر امریکہ کے ڈرون کو حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے اس کے بدلے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے چونکہ امریکہ پوری دنیا میں ہتیاروں کا بہت بڑا سوادہ گر ہے اس لئے امریکہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ دنیا میں کبھی بھی امن چین قائم نہ رہے ورنہ اس سے ہتیار کون خریدے گا اگر امریکہ کے ہتیار بکنے بند ہو جائیں تو ان کی دکانداری چوپٹ ہو جائے گی اس لئے امریکہ دنیا میں جنگ چاہتا ہے تاکہ اس کی دال روٹی چلتی رہے امریکہ کے لئے سب سے بڑا سردرد یہ بھی ہے کہ اب ہوتیوں کے پاس ڈرون موجود ہے جن کے ذریعے لال ساغر میں بہت ہی سکتی سے نگرانی ہو رہی ہے مطلب امریکہ جازوں کے اوپر ہوتیوں کا ڈرون چل رہا ہے اور نیچے بیٹھ کر امریکہ خود کی تباہی دیکھ رہا ہے ننگے پیر گھومنے والی قوم امریکہ کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کی طاقت رکھتے ہیں پر خود کو اسلام اور دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ سمجھنے والا ترکی بگلے جھاک رہا ہے ترکی نے اپنے فرضی ٹی وی سیریل کے ذریعے خود کو بہت بہادر بتانے کی کوشش کی تھی لیکن گزہ پر حملہ ہونے کے بعد ترکی ایک جوکر بن کر رہ گیا سمندر کے کنارے لنگی پہننے والی ایک چھوٹی سی قوم کے احمد کو دیکھ کر مغربی طاقتوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں بطے بھر کا یمن جنون کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے بڑے بڑے جبے والے دیش ابھی بھی حبی بھی کر رہے ہیں امریکہ کو یمن سے مو کی کھانی پڑ رہی ہے اور اب تو بقاعدہ اسرائیلی میڈیا اور بھارتی میڈیا نے بھی اس قبر کو اپنے یہاں جگہ دی ہے ٹائمز آف اسرائیل اور جیرو سلم پوسٹ نے بھی اس قبر کو جگہ دی ہے یہاں تکیہ آنڈی ٹی وی اور باقی میڈیا کے ذریعے بھی امریکہ کے دونوں جہازوں پر حملے کی خبر کو ترجیح دی گئی ہے وہیں اسرائیل نے دس مارچ سے شروع ہو رہے ہیں رمضان کے دوران الکسہ مزدنے میں نماز کے انمتی دے دی ہے اسرائیل نے سرکشہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کے مطابق کچھ فابندیاں لگائی جائیں گی اسرائیل کے اس قدم کو اکسانے والی کاروائی مانیا جا رہا ہے جیروشلم میں مسلمانوں کی مزدت الکسہ موجود ہے جو دنیا کے سب سے پاکزہ مقامات میں شمار کیا جاتا ہے مکہ اور مدینہ شریف کے بعد اب الکسہ کو اسلام میں تیسری سب سے پاکزہ مقام مانا جاتا ہے اسرائیل میڈیا کے مطابق اتوار کو سینئر افسروں کے ساتھ میٹنگ میں اسرائیل کے اکٹر پنتی نیتہ راشتر سرکشہ منطری اتامار بین گویر کی طرف سے پیش کیے گئے اس پرستاف کو منظور کر لیا گیا جس میں رمضان کے دوران فلسطینیوں کو الکسہ مزدت میں انٹری کی بات کہی گئی ہے مزدت الکسہ میں انٹری کے لیے اسرائیل کی شرطوں کو ماننا ہوگا مطلب مزدت مسلمانوں کی اور شرط اسرائیل کی اس طرح کی پابندیوں کو آخر کیا نام دیا جائے ایسا مانت جا سکتا ہے کہ ہم آج سے جاری سنگرش کو اسرائیل لمبی مدد تک کھیچنا چاہتا ہے ٹائمس آف اسرائیل کے مطابق الکسہ اسرائیل کے لیے ایک خاص عمر کو تیک کیا گیا ہے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ بین گیور چاہتا ہے کہ رمضان کے دوران صرف ستر سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو مزدت میں جانے کی اجازت دی جانی چاہیے جبکہ اسرائیلی پولیس نے پتالیس سے زیادہ عمر والے لوگوں کے لیے مزدت میں پرویش کی سفارش کی ہے اسرائیل کے منطری بین گوئر نے یہ بھی پرستاف رکھا ہے کہ قبضے والے ویسٹ بین کے فلسطینیوں کو الکسہ مزدت میں انٹری کو پوری طرح سے روک دیا جائے بین گوئر نے یہ بھی پرستاف رکھا ہے کہ اس رمضان کے دوران مزدت میں اگر فلسطینی جھنڈے فیرائے جاتے ہیں یا نماز سے کسی طرح کے شدیت پسندوں کی حمایت کرتے ہیں تو اسرائیلی پولیس کو الکسہ مزدت میں ریٹ کی اجازت ہوگی حالانکہ اتوار کے اس میٹنگ میں گوئر کے اس سپرستاف کو خارج کر دیا گیا مہی اسرائیل کے پورو سانسد سامی ابو شہدے کا کہنا ہے کہ میری رائے میں اس پاکزہ مہینے کو ہنسا سے جوڑ کر اجرائیل نے گناہ کیا ہے اور انہیں آگے کہا کہ بیتے چودہ سو سالوں کے اعتحاد سے کنوبہو میں کبھی بھی رمضان کو ہنسا سے نہیں جوڑا گیا لیکن اب کیا بدل گیا ہے بدلہ ہے تو اس فاسی وادی دکھن پنتی سرکار اور اس کی نیتیاں یہ سرکار رمضان میں نمازیوں کے من میں گھبرہ ہٹ پیدا کر رہی ہے مہی اسرائیل میں ایک بہت اکھاس پلسطینی عالم شیخ کمال ال خدیب کا کہنا ہے کہ بیتے کچھ سالوں سے نشت روپ سے کچھ پابندیوں کے اپائے ہوئے ہیں جیسے لاؤڈشی کرو کو بند کرنے کا فیصلہ لیکن موجودہ وقت میں رمضان سے ایک مہینہ پہلے ال اقصہ مذہت میں داخلوں کو لیمٹ کرنا نشت طور سے نیتیاں سرکار جبرجستی ایک مذہبی جنگ کی قیادت کر رہی ہے ازرائیل وہی کرتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے امریکہ کا مطلب ہی ازرائیل ہے اور ازرائیل کا مطلب ہی امریکہ اب یہ بات پوری طرح سے واضح ہو چکی ہے کہ ہوتی کسی بھی حال میں امریکہ کو نہیں چھوڑنے والے کیونکہ پوری دنیا سے ازرائیل کی لانت ملامت ہو رہی ہے امریکہ پر تھوٹوں ہو رہے ہیں پر اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا امریکہ ازرائیل کے لیے پوری دنیا سے دشمنی مولد لے سکتا ہے پر اسرائیل کو ہر حال میں خوش کر کے رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اسرائیل کی ایک نومی زائنیسٹ چلا رہے ہیں اور اسرائیل کا نقصان ہونے کا سیدھا سا مطلب ہی اماریکہ کا نقصان ہے اس لئے اماریکہ ہر حال میں اسرائیل کی مدد کرنا چاہتا ہے ورنہ اسرائیل سے اس کا کوئی ناتا نہیں ہے پوری دنیا بھی اس بات کو جانتی ہے کہ مغربی طاقتوں نے مل کر اسرائیل کو بنایا ہے ورنہ سال 1947 سے پہلے اسرائیل کہا تھا صرف فلسطین ہی تھا جس پر قبضہ کرنے کے لئے مغربی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ سے جنگیں لڑی خلافت عثمانیہ کے الگ الگ علاقوں پر قبضہ کر کے عرب کے چھوٹی چھوٹی دیش بنایا گئے جن کا ماہی باپ یہی اماریکہ اور اس کے سیوگی دیش ہے آج بھی عرب کے دیش اس لئے اماریکہ کو دل و جان سے چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پیدا کرنے والا ہی اماریکہ تھا اور جن مغربی طاقتوں نے عرب کے دیشوں کو پیدا کیا انہی دیشوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کو پیدا کیا فلسطین کے بڑے حصے پر ایک ملک بسایا جس کا نام رکھا گیا اسرائیل لیکن اسرائیل کو مغربی طاقتوں نے اپنی ملٹری بیس کی طور پر استعمال کیا لیکن اس وقت اسرائیل تین طرح کے ایچ سے پریشان ہے یہ تینوں ہی ایچ اسرائیل کی ناک میں دم کر چکے ہیں جو آنے والی وقت میں اسرائیل کا قائدے سے علاج کر سکتے ہیں بہرحال چلتے چلتے آکر میں جگر مراد آبادی نے بھی کیا کوپ فرمایا ہے آنکھوں کا تا کسور نہ دل کا کسور تھا آیا جو میرے سامنے میرا گرور تھا فلال اس ویڈیو میں بسط نہ ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنگ کو فیس بک، ٹوٹر، واتس اپ پر اپنے رشتہ دار یا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک، نشپکش سپتندر پترگارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کی گھنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسیوار ویڈیو میں ایک نئے قبر کے ساتھ حرشتہ مشروع کو دی جے جازت جے ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں